دعوت کی کامیابی اور اثرات امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرہ تک پہنچ رہے ہیں لیکن اس تذکرے کے لئے راہوار قرم کو آگے بنانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھیر کر آپ کے جلی و شان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں انتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سر پر ایورین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیا اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا اے کمبر پوش بڑا اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرہ دے پھر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور اپنے کاندے پر اس روح زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارے گرہ اٹھائے مسلسل کھڑے رہے یعنی ساری انسانیت کا بوجھ سارے حفیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگھتاز کا بوجھ آپ نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگھتاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہیلیت کے عوام و تصورات کے اندر غرق تھا جسے زمین اور اس کی گونہ کو کشش کے بعد نے بوجھل کرنکھا تھا جو شاوات کے بیڑھیوں اور پندوں میں جکنا ہوا تھا اور جب وہ زمین اپنے باست صحابہ کی صورت میں جاہیلیت اور حیات عرضی کے تہے در تہے بوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکہ بلکہ مارکوں پر مارکے شروع کر دیئے یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑھ رہے تھے اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے مٹی کے اندر جر پکڑنے فیدا مشاخے لہرانے اور پھر پھولنی سے پہلے اس کی نموگاہ میں ہی مارڈ ڈالنا چاہتے تھے ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہہم مارکہ آرائیاں شروع کی اور ابھی آپ جزیویت العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دی تو انتوام کاروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکہ یعنی ضمیر کا مارکہ ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ دائمی مارکہ تھا اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور وہ انسانی ضمیر کی غیرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری لگتا ہے اور ایک نازہ کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الاللہ کے کام میں جمع ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہہم مارکوں میں مصروف تھے دنیا آپ کے قدموں پر ڈھیر تھی مگر آپ تنگی و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے اہل ایمان آپ کے گردہ گرد امن و راحت کا ساہہ پہلا رہے تھے مگر آپ جود و مشقت اپنائے ہوئے تھے مسلسلہ اور قریمینس سے سابقا تھا مگر ہن سب پر آپ نے سمر جمیل اختیار کر رکھا تھا رات میں قیام فرماتے تھے اور اپنے رب کی عبادت کرتے تھے اس کی قرآن کی ٹھےڑھےڑھے کر قیرت کرتے تھے اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اسی طرح آپ نے مسلسلہ اور پہہم مارکہ آرائی میں بیس برس سے اوپر گزار دئیے اور اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پہمانے پر کامیاب ہوئیں کہ عقل حیران رہ گئیں سارا جسیرت العرب آپ کے تابع و فرمان بن گیا اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھڑ گیا بیمار اکنے تندرست ہو گئیں یہاں تک کہ بدوں کو چھوڑ بل کی توڑ دیا گیا ترحید کی آوازوں سے فضا گوجنے لگی ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے سارا کا شبستان و جوت آزانوں سے لرسنے لگا اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدایں چھیرنے لگیں قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے حکام قائم کرتے ہوئے شمار و جنوب میں پھیل گئے بگری ہوئے قومیں اور قبیلیں ایک ہوئے انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا اب نہ کوئی قائر ہے نہ مقہور نہ مالک ہے نہ مملوک نہ حاکم ہے نہ محکوم نہ ظالم ہے نہ ظلوم بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسری سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے حکام بجا لاتے ہیں اللہ نے ان سے جاہریت کا غرور و رخوت اور بعد دادہ بر فخر کا خاتمہ کر دیا اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر گوری کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی برطری نہیں برطری کا مغیار صرف تقویٰ ہے ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے لرز اس دعوت کے بدورت عربی وحدت انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ دیا نوے انسانی کو دنیاوی مسائل اہر اخربی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی بارفاد دیگر زمانے کے رفتار بدل گئی روح زمین متغیر ہو گیا تاریخ کا دھارہ مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے اس دعوت سے پہلے دنیا پر جہنریت کی کار فرمائی تھی اس کا ضمیر مدافن تھا اور روح بدبودار تھی قدرے اور پہمانے مختل تھے ظلم اور غلامی کا دور دغرا تھا فاجرانہ خوشحالی اور تواقن محرومی کی موج نے دنیا کو تہوبالہ کر رکھا تھا اس پر کفر و گمرائی کے تاریخ اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے حالاکہ آسمانی مذاہب و عدیان موجود تھے مگر ان میں تحریف نے جہاں پالی تھی اور دوف سرایت کر گیا تھا اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا آثر دکھایا تو روح انسان کو ام و خرافات بندگی و غلامی فساد و تعفن اور گندگی و نارکی سے نجات دلائی اور معاشر انسانی کو ظلم و طغیان پراغندی و بربادی طبقاتی انتیازات حکام کے استبداد اور قائنوں کے رسوہ کن تسنل سے چھٹکارا دلائیا اور دنیا کو حفت و نضافت اجازت و تعمیر آزادی و تجدد معرفت و یقین رفوق و ایمان عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی باریدگی حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کیلئے تعمیر کیا ان تبدیلیوں کی بدورت جزیرت العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی اور یہ جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانے روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین